موسیقی اسلام علیکم خاتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس بحال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے عشق کی سچائی ثابت کرتے ہوئے ہیر رانجا لیلہ مجنو یہ لیلہ مجنو تھے جنیت صاحب بچارے اکدو جنویہ کے ہی سوچ دے رہی دے نے کہ عشق نے تیرا بہتا بیڑا گرک کیتا ہے کہ میرا بہتا بیڑا گرک بیڑا گرک بیڑا گرک نے میرے پتر دائیو ہے اللیلہ کڑی ٹائٹ ہے رکھ دی اجا آپ اپنے تعرف تو گروہ دے نا جی ایسی بنو عمر دے سردار ہیں اب قیس میرا پترہ جنت اسی مجنو نے ناہ تو مشہور کیتا ہے لیکن عربی عدد میں تو قیس بہت خوبصورت سرخ و سپید گورا چٹا نوجوان تھا صحیح کہہ رہے ہو جنیت صاحب یہ بچارہ جڑا قیس ہے سچی مچھی بڑا سونا ہونتا ہے مگر چونکہ لیلہ بچاری دا رنگ پکا سی اے دے والد نے نتانے دیتے کہ ایڈا خوبصورت نوجوان ہے تو تے کیڑی کڑی دے مگر لگ گیا ہے کہہ شکے لیلہ دے اس کس مبتلا ہو چکے اس پھر انہیں پانچ چھ سال میند کر کے لیلہ دے لیول تیانستے اپنا بیڑا گرک گیا ہے اچھا یہ آپ کے پہلو میں کون بیٹھے ہیں یہ لیلہ دا والد یہ جنہا ہے اچھا یہ مہدی بن سعاد ہے یہ جناب یمن چپڑھا نہ لی یہ گٹکان کرائے تھے دے دے کسے چلیس میں یا کولان تو فون آوے تھے پھر گٹکان دا تھیلہ کھوتے تھے راکھ کے ہوتے چھٹکے آنچا ہے مارا آدمی یہ بچارا ہے یہ جناب چلیس میں دا تینہ ہزار دے کولان دا دوزار ملتا ہے اور اتھوں پھر گٹکان دا رٹھا پا لیں دے کہ گٹکان میریا میں چھو پاٹ گئی یا نہیں اور لوگ کی چونکہ اس لئے افسوس کرنا لیا نا ملن ڈے اندے نے اے ہزار پائنسو انہوں اتھیں دے کے جان چھو ڈا لیں آپ دیکھ رہے ہیں جنیس صاحب ساتھے سردانوں نے منڈا کس کڑی نے مگر رنڈے ہے یہ بھی عجیب مد ہے بات کی داستانوں میں کہ لیلہ جو تھی وہ رنگ کی کالی تھی اور بڑی واجبی سی شکل و صورت تھی حالانکہ جو اصل عربی داستان ہے اس کے مطابق تو لیلہ بلا کی خوبصورت تھی اور کیس نے اس کے بارے میں جو اشار کہے ہیں کیس بنیادی طور پر شائر تھا اس نے اس کے حسن سے متاثر ہو کے شائری کی تھی میری لیلہ تھنڈی رات میں آسمانوں پر چمکنے والا چاند ہے انہوں تھلے بلا لیا کہ تنے چاند انہوں تھانڈ نہ لو آئلمی اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کو سرمے کی ضرورت نہیں یہ ڈائلاغ تو تے لگتا ہے مجنوب اسائنچ سرمہ بھی بیچتا رہا ہے جنیس صاحب بڑا کھجل ہویا جے وچارہ مجنوب چنگا پلا ہے سرداران دا پوتر سائجے اور جڑا ہے دا والد بیٹھا ہے ادھی یہاں اپنیاں دو ٹریکٹر ٹرالیاں سا یقین منو مسکت سب تو بہت ہی رہتے دی ویکنی سا اور ایک ٹرالی تو ڈبل پیسے کماندہ سائجے سویرے جا کے بوئے گٹرالی لہا آندا سی راتی چک کے لہا آندا سی اور کارالیاں دوجہ دن کہندہ سی راتی نیری چلی یہ درے توڑ گئی ہے براد رہے سکر اے میرا سیڈ کرو بار میری تو ریشن دی دکان کی دکان آپ کی ریشن کی ہے بیٹا آم نے ملیشیا پیتا کی ہے اے تسی ہون دیکھ رہے ہو اے دا گولڈن سیر کا رنگسی گلہ جو خون چندہ سی اچھو بس اب با اداس دنے میں نہیں بکیا وہ پیوہ تیرا چھوٹ بولتا ہے کہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے گا میں اہمیں تین چار ماری رشتوں تو انکار نہیں کیتا اچھا آپ بقاعدہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے گئے تھے جی جی میں دو تین مرتبہ رشتہ لہاں کے گیاں جی میں تو اپنا سافہ لہاں کے لیے تھے پیناں دے اتھے رکھے انہیں موں ساف کر کے میں انہوں واپس دیتا اصل سے جنید صاحب اسپائی نے انکار اہمیں نہیں کیتا گلتی یہ دی ہوئی جی اے جو تو رشتہ لہن گیا اپنی کھوتی تے بیہ کے کھوتی لیا کے سنتا انہیں دے ڈرینگ روم تھی چاہتا انہیں پھر بھی نہیں غصہ کیتا انہیں کیا کوئی گالی ساڑے علاقے دے سردار نے خیر ہے سردار صاحب نے اتر دیا ہی کیا کہ گالباد چو کرانکے پہلے میں انہوں روٹی کھوا انہیں پھر بھی غصہ نہیں کیتا یہ نہ کیا کوئی گالی ساڑے علاقے دے سردار نے یہ نہ دیکھار جی ہو میں سالونہ پکاش یہ نہ سردار آنگے رہ دیتا ہے بس سردار صاحب نے روٹی کھان تو بعد یہ دی کھوڑی دا رشتہ منگیا تھے انہیں انکار کر دیتا ہے کیوں؟ اببا جی دے کھان تو بڑا لگیا پھر یہ کڑے سردار نے نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی عرب داستان ہے اور اتنا بڑا سردار گدے پہ بیٹھ کے گیا ہے اونٹ پہ بیٹھ کے گئے ہوں گے اصل تو جنیت صاحب اونٹ تے سردار صاحب کو ماشاء اللہ کے نیڑے نے مگر ایک بڑی وڈی مصیبت ہے کھلوتے اونٹ تے چھال مار کے بابے تے دیکھ پہیں گا اونٹ زوب آگے ہو دیتے بیٹھ یا بہتے اونٹ کھلو اٹھے یا نہیں جا نہیں تو یہ اونٹ پہ بیٹھ جائیں تو اونٹ سے اٹھا نہیں جاتا لگتے جناب اونٹ بھی چہرے دیکھیں جو رہتے سردار صاحب دا سائزتے بے کھولا یہ نہ تھا تے بلکے ایک اور سیڈ بیزنس سے پورے مسکت چکترے بھی کو اونٹ مار جاوے یہ سو ریال لیا کے مرے اونٹ نو لاتے تو پھڑ کے تروں کہ شہروں بار چھاڑ دا دیتے اسے کاروبارچ اببو جی دے ایک ورہ دو دند بھی ٹوٹکے سکتے بس اونٹ ستا دی اببا جی نے سمجھے کہ اونٹ مار گیا لکتوں پھڑ کے کھچیا ہے اب دک میو جا کے اونٹ دی آکھ کھول گی انہیں پھر دوسری لکت اببو دے موہ تے مار گیا اببا جی تے دو دند نکل گیا تے اونٹ دا ہاں تھا نکل گیا اب دیکھے جنے صاحب میں کدہ اپنی تیدہ رشتہ انہوں نے دے دینا سی تسیدہ اپنی کتابہ تے لکھ دیتا کہ سردار آ اے پتہ سردار بھی ہے گے سردار ٹھے کے دار دے رشتے دار ہے گے اے شوک یا اسی سچی مچی دے سردار آ سردار بھی میند مزدوری کر دے سا اب تیل تے باچوں نکلیا پہلے ہوتھے ریت ہی ان دی سی اور ریت بھی کسے کام نہیں سیاں دی صرف اکھاں جی پہی دی سی کیوں انہوں سیمٹ نہیں سی گا کیوں ریتنا چکھجل ہونے ہونے بھی کرنا ہی بیا چل کار تو او چاچا مہدی بن ساد بن خربوز التربوز تیری کیڑی ہوتے پیرس دے شان سے لیزے دکان ہیں تمہیں ریت لے لاکھے دائیں کچھ حیاء کریں جنیس صاحب کدھی تسی انہوں شتر مرگ تباہ کے جان دیاں بے لبوں انہیں شتر مرگ دی تاؤں نہیں تھی ڈار کے پھڑی ہوں دی یہ جویں بچے انہیں پر موڑے آلے کوڑے تباہ کے سنگل پھڑی ہوں دی یہ نانچہ کہے ٹیک رہا ہے اس کا اصل نام مہدی بن ساد ہی ہے یہ خربوز خربوز اس نے اپنے طرف سے لگا دی نہیں جنابے تھے پاسپورٹے لے ہیں مہدی بن ساد بن خربوز التربوز سر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فرضی کس ہے آج آپ کریکٹرز بتا رہے ہیں مختلف آ رہا ہے مختلف ریسرچز موجود ہیں جیسے کہ تمہارے ساتھ ایک ریسرچر بیٹھے ہیں انگلے ریسرٹر دیکھو ایک لفظ نہیں ابھی تک لیکھا ایک بڑی آثنٹیکزم کی ریسرچ موجود ہے جامیت اللہ ازر کے شعبہ اردو کے سربراہ ہیں ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری پنجابی انیورسٹری میں بھی پڑھاتے رہے ہیں ان کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلی سدھی ہجری کا قصہ ہے سعودی عرب کے علاقے نجد کا قصہ ہے اور کموں بیش یہ سو فیصد سچا واقع ہے لیکن یہ اس کی جو ورشن ہے عرب ورشن جو ہے وہ فارسی ورشن سے بلکل مختلف ہے اس سارے ہیں نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کر چھڑی ہے کسے نے بھی عشق دی سچی داستان تے بخائی نہیں اے میں ہوں نے لیلہ مجنو فلم بیکھی جے انہیں صرف ٹگٹ ویچنہ سے ویچ مرچ مسالہ پایا سی انہیں ویچ سین پایا سی کہ استاد لیلہ نوچ پیڑ مار دیا مجنو دے مو تے پیڑ دی اللہ تسی مجنوب ایک قسم چوکے دسوئے دے مو تے کوئی لاس پین علی جگہ ہے اللہ جونت ہے کسے دی مجنو دے مو تے لہ سا پان سر میں نے جتنی بھی سرچ کی ہے نا میرا خیال ہے کہ ہیر رانجے کے علاوہ باقی جتنے بھی عاشق حسبیال میں آئے ہیں سارے اندھا حسین اللہ آتھٹے ہیں تیسے مجنو دے مو تے چوریاں تے ہیر تے نو پکیاں چال دی ہوا ہما دین دی تیرے مو تے پیڑ دی ہوا ہوا ہاں تے تنو لگ دا پتا دس میر دور ترکے تیسے نانٹی کیا نہیں ریڈی ہوں دی سی اے گالے نہیں میرا عشق صاحب سی میں سچا عشق کیتا ہے تا رب جاند ہے میں صرف دکلو چوری کھا دی یہ دکلو تو کھا نہیں کھا دا تیردیاں مجھاں چاریاں نے کشت کٹے ہیں تے پھر رب نے نام دستا ہے کہ آشقہ دا سردار رانجا کو آیا ہے تے اے نام مراد مجنو جے جیڑا ہے تے رے دے ٹیلیاں تے لیٹیاں نہیں دا پھر دس رے سانتے تے جنی مرگی ہوں تو چھال کٹ مارو تے کڑا کو ساتھ سوٹ لگڑی رانجاں تے انتے ہونڈیاں گللا سارنا زریلا ٹھوانا ریس چونڈا ہے ہاں دی پوچھل چوکے پھر رہا ہوں دا چی میں آنکھ بجا ہواڑی کٹی آنکھ بجا ہونڈ جاری اور سارنا خاترناک گالے کہ سہرا چو اٹری لابدی ٹھوانے نو مارو با ستی کدھی تُسری ٹھوانے دا مگر پچھو کدھی ٹھوانا تاڑے مگر پچھے جڑا تھا گیاں مار گیاں جڑا تھا گیاں ہاں دا مرادہ سرورے تی چو ٹھوانے جاہاں دی جڑا تھو ستون دے تیل دے کڑے پکاوڑے کھاندہ رہیاں ہونڈی تیلو جاہاں جنایت صاحب میں تحیر دے والد دی خدمت کردہ رہیاں پر اب جاندہ ایڈیڈی ہو دی پینی سا جی دو آتھا نا ڈیڈیڈ کینٹا ہوگیاں پینییاں کٹییاں اور اے نے تے لیلہ دے والد نو مزاگ سمجھے آج کہ جدو مسکین ستا ہوندہ ہے تیڈ دے پانی دے دوں گا سوٹے گئے تے تلوار تیز کرن ناگا پیدا ہے اپنی تلوار تیز کرن دے چکر جو دا بھائی کسا چھڑے آج سر بیسے میری ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ مشاکت میاں مجنو نے کاٹی ہے سوا نیزے پہ سورج تا حد نظر ریتی ریت تے اُتھے بغیر آنے تو پھرنا کسی آم بند دے دا کامنے او کاکا تیرا کدھی مچ دے پیر سلے پیر آیا ہوئے پھر ماں تے نو پچھا نا مرادہ تیرا تے بگری دے پیر سلے پیر آیا تے رکڑوں نہیں کڑے آجا اور مچ دے چنیل ساپ پیر تے پیر راکھ دے تے راب جانتا اور آمنا لگے پتھے کھاندی رہی دی تے راکھ دے پیر سلے پیر آیا تے راکھ دے پیر سلے پیر آیا تے رانجا رہے کے سائن ہے خبردار جی میرے رانجی انو کس نے سائن کیا آتے ایتے چوری کھاندی دازن بھائے کہ او اسلی ہے کی نکلی اوے کیڑی گلے کشمیری تے سائن بھی ہوئے تے ہنی گاپ تے داسی دے لابی میری گلے یاد رکھیں اید کیسے نو ریگستان چے ٹھوہاں ملیا تے توں تھاک جانے اید کیشوؑ ہمارے ساتھ رہیے گا O wirmeu جو Desirah میں بڑھ کے پچپن فیصد production اور اب دماغ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی بدولت بڑھ کے 60-62 فیصد تک چلا جائے گا